اسلام علیکم آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں مک سبزی جس کے لئے میں نے تھوڑی سلی ہے گوبی چھوٹے سائز کا پھول تھا ایک چار عدد آلو چار عدد ٹیمارٹر دو گاجریں اے شملہ مرچ اور مٹر اور یہ ہیں لسنہ درک جس کو میں بھی کوٹ کروں گی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک پیاس ملیا ہے تو پیاس کٹ کے ہم اس کو پراؤن کریں گے پھر باقی سب یہیں ڈالیں گے پھڑائی ہم نے رکھ لیا اس میں پیاس کٹ کے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے چار چمچ جو ہے ہم نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اور اب اس کو پراؤن کرنے کے لئے رکھیں گے جب تک ہمارا پیاس سیاست براؤن ہو جاتا ہے باقی کی جو سبزیاں کاٹنے والی ہیں وہ ہم کاٹ لیتے ہیں لسنہ درک کوٹ لیتے ہیں یہ ہے لسنہ درک اس کو ہم کوٹ لیں گے اور ٹیماٹر فریز ہیں تو ہم ان کو میش کر دیں گے گاجر کاٹ لیں گے شمدہ میری کو بھی کٹی بھی ہے اور مٹر چھلے ہوئے ہیں سیاست براؤن ہو گئے تھے اب میں اس میں لسنہ درکا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے ٹھوڑا صحیح ساٹے ہو جائے پھر ہم اس میں ٹیماٹر ایڈ کر دیں گے جس سے لسنہ درکا پیسٹ ہو گیا تھا میں نے اس میں ٹیماٹر ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں بسکی میں آلو بھی ایڈ کر دوں گی سارے ٹھوڑا پیسٹ میں ٹیماٹر ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سیریٹ... آلو اور گاجر یہ تھوڑا گلنے میں ٹائم لیتے ہیں ان کو پیسٹ کر دیں ہیں اور اس میں ہم مسائلے بھی ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس کو کور کر کر رکھ دیں گے تاکہ ان کی اچھی سی بنائی ہو جائے تو یہ ہیں مسالے ایک چھمچ نمک ایک چھمچ لال مرش ایک چھمچ حلدی ایک چھمچ زیرہ سفید اور ایک چھمچ جو ہے دھنیا بانڈر یہ سب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالہ نیچے لگ گیا تھے تھی تھوڑا سا پانی ایڈ کر دی ہے اس میں اور اب ہم اس کو مکس کر کے کور کر کے رکھیں گے تھوڑی دیر کیلئے تاکہ مسالے اچھے سے بھن جائیں اور جو ہماری گاجر اور علو ہے یہ اچھے سے گلد ہیں یہ دیکھیں سارا مسالہ بھون چکا ہے اچھے سے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے شمدہ مرش مطر اور ہری مرش اور گووی یہ سب ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو کور کر کے رکھ لیں گے بلکل دھینی آنچ پہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے بلکل دھینی آنچ پہ تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں یہ دیکھیں جی مزدار سی ہماری سبزی کیار ہو گئی ہے بلکل اب ہم اس کے اوپر دھنی آئٹ کر دیں گے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ